اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب بچوں کے ٹھیک ہیں آج ہماری اکرائل فابیٹ اور رننگ بک کی کلاس ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اکرائل فابیٹ قائدہ پڑھاؤں گی اوپن یور بک پہلے میں آپ کو پشلاہ لیسن ریویزن کرواؤں گی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کیا میں نے پڑھایا تھا پشلاہ ہفتے آپ کو ایس فور سن ایس فور سکون ٹی فور ٹیلی فون ٹی فور ٹیبل آج آئیے اب نیکس پیچ پر نیکس پیچ پر ہے یو جی سیئے کنسو ٹی لگہ ٹی لگے ٹی لگتنیل ٹی لگ�� ٹی لگھنیفو ٹی لگھنییفو ٹی لگھنیل ٹی لگھنیفو ٹی لگھنیفو وی فار ویجیٹیبل وی فار ویجیٹیبل دوبارہ پڑھیں گے یو فار یوٹینسل یو فار یونیفارم وی فار ویجیٹیبل وی فار ویجیٹیبل سب بچے یہاں تک پڑھیں گے بار بار ریپیٹ کریں گے پچھلا بھی سباق ریپیٹ کریں گے اب آئیے لینڈنگ بک کی طرف لینڈنگ بک میں آج میں آپ کو نیا ٹاپک پڑھوں گی تو اوپن یور بک آج میں آپ کو پڑھوں گی آگے ٹوائی شاپ بھی پڑھ لیا ہم نے کلرز بھی پڑھ لیے تھے آج میں آپ کو پڑھوں گی پیج نمبر ٹوائنٹی پر ان دا پارک یہ کیا ہے بھئی سب کو نظر آ رہا ہوگا کونسی جگہ ہے یہ پارک ہے اور یہاں پہ تو سب بچے بہت خوشی خوشی جاتے ہیں اور بہت مزی کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اپنے فرینکز کے ساتھ اپنے کزنز کے ساتھ اپنے ماما بابا کے ساتھ ہے نا بھئی تو اچھا اب آپ لوگ پار جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو سلائٹس بھی ہوتی ہیں سوئنگ ہوتے ہیں اور پریز لگے ہوئے ہوتے ہیں اور بینچز بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری چیز ہوتی ہیں جھولے بھی ہوتے ہیں رائٹس بغیرہ ہوتی ہیں تو آج میں آپ کو ان سب کے نام یاد کرواؤں گی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہی کون سا بھالا سوئنگ ہے بھئی کون سا بھالا جھولا ہے یہ سی سو اس پر تو بہت مزی آتا ہے بھئی ایک بچہ یہاں بیٹھتا ہے اور ایک بچہ یہاں بیٹھتا ہے اور پھر سب اوپر نیچے اوپر نیچے کیسے ہوتے ہیں مزی آتے ہیں تو کیسے ہوتا ہے کیا نام ہے اس کا سی سو کیا نام ہے اس کا سی سو اور اس کے بعد سوئنگ اس میں بھی بڑا انجوائی کرتے ہیں بھئی سب سوئنگ اور اس کے بعد ہے سلائیڈز واہ کسی کو در تو نہیں لگتا سلائیڈ میں بیٹھتے ہوئے کسی کسی بچے کو در بھی لگتا ہے لیکن درنا نہیں چاہیے بہت مزی آتا ہے بھئی اس میں بیٹھتے ہو تو کیا ہے یہ سلائیڈز اس کے بعد یہ ہے فاؤنٹین فاؤنٹین کس کو بولتے ہیں شاور جو لگے ہوئے ہوتے ہیں پارک میں ہم جاتے ہیں تو کسی کسی پارک میں شاور وغیرہ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں فاؤنٹین بولتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہیں ٹریز ٹریز کیا ہوتے ہیں درک لگے ہوئے ہوتے ہیں پودے ہوتے ہیں بہت سا ہر پارک میں تو اس کو کیا کہتے ہیں درک کو کیا بولتے ہیں انگلش میں ٹریز بولتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ سے پڑھیں گے کیا ہے یہ What is this سی سو سی سو سی سو سوئنگ 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 سلائیڈز 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 فاؤنٹین 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 ٹریز 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 ٹھیک ہے سب بچے بار بار پڑھیں گے اچھا اچھا سا پڑھیں گے اور پچھلے سبگ بھی ریپیٹ کریں گے تاکہ جو ہے وہ اچھا سا یاد ہو جائے انشاءاللہ لرننگ بک اور اکرا قائدہ کہ آج جو ہے وہ نیکسٹ ویک ہوگی تب تک کے لئے اچھا اچھا پڑھئے پیارا پیارا سا کارک کریے اور اورل بار بار پڑھئے تاکہ جو ہے جب آپ لوگ سکول آئیں تو آپ کو اچھا سا یاد ہو اور ٹیچر جب آپ کا سنیں گی اورل تو آپ کو اسٹار بھی دیں گی صحیح فی امان اللہ السلام علیکم